جنگ بندی کے باوجود شام کے علاقے مشرقی گوٹا میں فوج کے حملے جاری جانبہہ کفرات کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی گزشتہ رات سے ہونے والی بمباری کے نتیجے میں ڈھائی سو سے زائد بچے بھی جانبہہک ہوئے فرانسیسی صدر کا دورہ بھارت زولہ ارب ڈالرز کے معاہدے دونوں ممالک سیکیورٹی اور دفاعی تعلقات میں مضبوطی پر بھی متفق خفیہ معلومات کے تبادلے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے پر بھی تفاق امریکی ریاست اوہائیو میں اسلحے کے حامیوں کی ریلی مندزمین نے ریلی کو حقوق کے لیے ریلی کا نام دیا ریلی ریاست فلوریڈا میں اسلحہ قوانین سخت کی جانے کے تناظر میں نکالی گئی اوہائیو میں بھی اسلحہ قوانین سخت کرنے کی تجاویز زیر غور ہے مظاہرے میں اسلحہ مالکان کی بڑی تعداد شریک ہوئی روسی صدر ولادی میر پیوٹن کہتے ہیں اقتدار میں رہنے کے لیے آئین میں تبدیلی کا ارادہ نہیں آئین میں کبھی بھی تبدیلی کی اور نہ ہی ان کے مزاج کے مطابق ہے ولادی میر پیوٹن کا چینی صدر شی جن پینگ کی طرح اقتدار پر برا جمان رہنے سے متعلق سوال کا جواب امریکی ٹی وی کو انٹرویو روہنگیاں مسلمانوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکانے والے بدھ مذہبی رہنما کو ایک بار پھر کھلی چھٹی شدت پسند بدھ مذہبی رہنما آشن واراتھوں پر آئی تقریر اور تبلیغ کی پابندی ختم میمار حکومت نے مذہبی رہنما پر مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے جرم میں پابندی آئیت کی تھی عالمی میڈیا نے آشن واراتھوں کو بدھ شدت پسندوں کی دہشت گرد کا چیرہ کنی لیبیا کے ساحلی علاقے میں سینکڑوں تارکین وطن کو ڈوپنے سے بچا لیا گیا دو کشتیوں پر سوار تارکین اتلی میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے ایک میں ایک سو پچس دوسری میں ایک سو بارہ افراد سوار تھے گجاش سے زیادہ مسافر ہونے پر ایک کشتی ڈوب گئی کرپٹ آفیسر سے ٹیلی فون پر بات ایکواڈور کے اسمبلی نے ملکی صدر کو برطرف کر دیا جوزہ سیرونا کارلوس پولائٹ نامی سابق آفیسر کو ملکی ایٹرانی جنرل کو حدے سے ہٹانے کی بات کی تھی ایکواڈور حکام نے صدر جوزہ سیرانو اور کارلوس پولائٹ کی ٹیلی فون نے گفتگو بھی پبلک کر دی جو سیرانو نے متنازع فون کال پر قوم سے معافی مانگ لی کرپشن انضامات پر موریشیس کی صدر کا مستعفی ہونے کا اعلان صدر امینہ گورے پر ایک تنظیم کی جانب سے دیئے گئے کریڈٹ کارڈ پر شوپنگ کا الزام تھا الزام درست نہیں لیکن اس کے بعد عہدے پر کام کرنا مناسب نہیں صدر موریشیس امینہ گورے موریشیس کی پہلی خاتون صدر دو ہزار پندرہ میں منتخب ہوئی تھی سینگال کے باشند ایک قتل اٹلی میں ہزاروں افراد کی احتجاجی رہلی مظاہرین کی نسل پرستی کے خلاف شدید نارے بازی اطالوی شہری نے سینگالی مستور کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا خاجہ آصف پر اپنے ہی حلقے میں ورکس کنونشن میں کارکنوں سے خطاب کے دوران سیاہی پھینک دی گئی سیکیورٹی اہلکاروں کا فوری ایکشن پیس رسول نامی ملزم کو دھر لیا واقعے کے بعد بھی وزیر کارجہ نے اپنا خطا جاری رکھا خاجہ آصف کے ساتھ جو ہوا وہ ان کے اپنے سیاسی عامال کا نتیجہ ہے واقعے کو سیاسی مخالفین کے سر ڈالنا ڈھٹائی ہے تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کہتے ہیں سیاہی نون لی کے ورکس کنونشن میں پھینکی گئی مجرم بھی اپنی صفوں میں تلاش کریں لیڈر فاؤل کھیلے گا تو عوام خود انتقام لیں گے پھر دو ساشی کا وانت کارک دے ہو پیرس میں پی آئیے کے فضائی میز بان سے ہیروائن کی برامر دیگی ملزم گلزار کی نشاندہی پر آمر نامی شخص لیگر افتار دوسرے ملزم کو پیرس کے ہوتال سے پکڑا گیا بڑی جماعتیں مشورہ کرتی رہ گئی بلوچستان کے آزاد گروپ نے بڑی چال چل دی چیئرمن سینٹ کے لیے صادق سنجرانی کا نام پیش تحریک انصاف نے بھی حمایت کر دی صوبے سے نو منتخب برکان کی پی ٹی آئی کا عادت سے ملاقات سنجرانی کو پچپن سے ستاون ووٹ ملنے کی توقع کا اظہار اندرونی کہانی سامنے آگئی تحریک انصاف ڈپیٹی چیئرمن کے لیے آزاد پینل کے نام زد کردہ پیپلز پارٹی سمیت کسی بھی پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دینے پر بھی رضا مم نہیں چیئرمن ڈپیٹی چیئرمن سینٹ کا انتخاب پیپلز پارٹی کا اپنا پینل لانے کا فیصلہ امیدوار کون ہوگا فیصلے کے لیے اجلاس آج طلب بڑے جیالوں کا عہدہ بلوسستان کو نہ دینے خود مقابلے میں حصہ لینے کا مشورہ حتمی فیصلہ آج ہوگا سینئر اہنماؤں کو اسلام آباد طلب کر لیا گیا نو لیگ نے انتخابات کے لیے نمبر گیم پوری ہونے کا دعویٰ کر دیا رضا ربانی نہ آئے تو اپنا امید بار لائیں گے پارٹی قیادت کے جلاس میں نواز شریف کی تجویز کی حمایت اتحادیوں کی بھی شرکت نو لیگی وقت کی ایمکم پاہستان پی آئی بی گروپ کی قیادت سے ملاقات فاروق ستار بھی رضا ربانی کو دوبارہ لانے پر متفق بلوچستان نیشنل پارٹی نے ہاں میں ہاں ملا دی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پنو آکھل ڈویجن کے آپریشنل ایڈیا کا دورہ آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ سی پیس الار کی بہترین تیاریوں اور بلند عظم کی تاریخ جنرل کمر جاوید باجوا کی سالے پٹ میں پاکستان مہران شوٹنگ چیمپینشپ میں بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کراجی میں گلستان جوہر کے نیجیت پتال میں انوکھی ڈکیتی تین ملزی مسلحے کے بغیر ہی کاؤنٹر سے رقم لوٹ کر فرار سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز کو محصول امن کا دشمن بھارت سفارتی آدھا بھی بھول گیا نئی دہلی میں موجود پاکستانی سفارتکاروں کے خلاف اوچھے حد کر نکا استعمال تین روزے خواتین اور بچوں سمیت حراسہ کرنے کا سلسلہ چاری گاڑیوں کو ٹک کر دو موٹر سائیکل بھی تباہ سمان کی ترسیل میں بھی رکا بچے سفارتکاروں کے لیے کام جاری رکھنا مشکل ہو گیا رحیم یار خان میں تین روزہ رنگا رنگ جشنے بہاراں رنگ برنگے پھولوں نے فضا میں رنگ بھر دیئے میوزیکل شو کے ساتھ تفریح کے دیگر پروگرام بھی پیش کیے گئے اور دا ہار میں فیشن کے رنگ پی ایف ڈی سی فیشن بیگ جاری معروف ڈیزائنرز کے ملبوسات کے نمائش غیر ملکی موڈلز بھی شریف ریم پر جلوے بکھیرے شائقین کے دل کھول کر دا